اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی حکمت میں حاصل ہوں یاد ہوگا آپ کو کہ لازم میں ویلیف ٹیسٹ پر فارم کر رہا تھا تو اس سے ڈیٹا ایکوائر کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ڈیٹا ایکوائر کرتے ہیں اور یہ جو ہے اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس بی میں لگا دیو ہے اس بی کے اندر سارٹ ویر موجود ہے میں بیک چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو سارٹ ویر ہیں یہ دونوں سارٹ ویر آپ یوز کر سکتے ہیں ریپورٹ ٹیکوائر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میں نے ان کو آریڈی انسٹال کر دیا ہوئے میں جس اس کو سکپ کروں گا ہمار پروسٹ ایسا انسٹال کرنے کا جیسے آپ نارملی کوئی بھی سارٹ ویر وینڈو پر انسٹال کرتے ہو تو اسی طرح سے یہ ایسی لی انسٹال ہو جائیں گے اور پی سی کی یا لیپ ٹاپ کی ایسی کوئی ہیوی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں بڈ ٹائی ریکمنڈ کی کوئی ریکوائی فائیف ہو تو مطلب آپ کا بہتر ہوگا کیونکہ بعد میں سیمیلیشن وغیرہ کے لیے بھی آپ کو یوز کر سکتے ہیں یہ باقی منوال وغیرہ اور اس کے جو ہے وہ بروشر وغیرہ آویلیبل ہیں آپ انفرمیشن ایکوائر کر سکتے ہو یہاں سے تو میرا جو یہ ایچ وی اے سکسٹی کا فولڈر ہے اس کے اندر بیسکلی میری فائلز پڑھی ہوئی ہیں تو ابھی میں آپ کو پروگرام سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ میں ان ریپورٹس کو جو ہے وہ پھر آگے پی ڈی اے فارمیٹ میں ہی اپرینٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پر ابھی میں سارٹ ویر اوپن کی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ فرس والا سارٹ ویرہ ہے ایچ وی اے سیمپل اس کا کنٹرول سینٹر نام ہے تو یہ میں اس کو جسٹ سکرین ریکارڈر کی تویوز کر رہا تھا یہاں پر نیچے آپ کا آپشنز مل جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ویو ریپورٹس کا مینیز ٹیسٹ سپیسیفکیشنز کا پرنٹ اور مختلف چیزیں آپ کو مل جائے گی میں لوڈ پر کلک کروں گا تو لوڈ ریپورٹس جو ہے وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں لوڈ ریپورٹس پر میں نے ابھی کلک کی ہے اور یہ ہمارے پاس اب فولڈر اوپن ہو گئے جہاں پر آپ کی ریپورٹس پڑی ہوئی ہیں ریپورٹس پر جائیں اور ریپورٹس کو جہاں وہاں سے جا کے ایکسٹرائٹ کریں اب جس طرح سے یہ میرے پاس ایک ریپورٹ ہے اس کو میں نے اوپن کی ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ دو ریپورٹس بیسیکلی آگئی ہیں فائل ایک ہے میں نہیں کیونکہ ایک دفعہ ٹیسٹ پر فارم کی تو وہ ساری کی ساری ریپورٹس آپ نے جتنی بھی ریپورٹس ٹیسٹ پر فارم کی ہوئے ہوں گے وہ اس فائل کے اندر آ جائیں گے تو میں یہ ایک اوپن کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین اوپن ہوگی ہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ایڈیٹ بھل ہیں تو آپ ایٹ ڈا ٹائم آف ٹیسٹ مشین کے اندر بھی ایڈیٹ کر سکتے ہو اور یہاں پر بعد میں آپ سافٹریٹ کے ذریعے سے بھی اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو میں یہاں پر کوئی بھی چیز انٹر کر رہا ہوں جس آپ کو دکھانے کے لیے اور اسی طرح سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ڈیو ٹی بیسیکلی اس کو جو ہے شارٹ فارم میں آپ نے مختلف شکر پر دیکھا ہوگا کہ ڈیو ٹی بھی لکھا ہوتا ہے ڈیو ٹی بھی لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اور آگے ٹیسٹ پیرمیٹرز ہیں اور میئرمیٹس ڈیزیلٹس ہیں تو میں میئرمیٹس پہ سکپ کروں گا یہاں پر آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو سپیسیفیکیشنز ہیں ڈیوائیس کی یا کیبل کی یا جو بھی مشین آپ یوز کر رہے وہاں پر آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو اپنی ریپورٹ کو اچھا بنانے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں ابھی جلدی سے گزاروں گا آجاتی ہیں اب آپ کے میئرمیٹس اور ریزلٹس ہیں اب آپ کو بولڈل بتائے دو سٹیپ میں یہ ٹیسٹ میں نے پرفارم کیا تھا تو دو سٹیپ آئے ہیں فرسٹ ٹیپ میں ایٹھ کلو والڈ جو ہے وہ آر ایم ایس کی ویلیو ہے اس کی اور دوسرے میں جو ہے وہ ٹینٹی فور آر ایم ایس ویلیو ہے اور کرنٹ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ میں الیون ہے دوسرے میں تھرٹی فائیف ہے مایکرو ایم پیر اور آگے سے آپ لوڈ کے پیسٹنس بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں لوڈ ریزلٹس بھی اور فریکوینسی بھی فریکوینسی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ٹھیک ہے نیچے آپ کومنٹس لکھ سکتے ہو رہی ہے اسیپٹنس والا میں نے سلیٹ کیا کہ اگر آپ کی ویلیوز اوکے ہیں ٹھیک ہے ایس ای سی سی آئی آئی ٹیپل ای کے مطابق ہیں تو آپ اس کو اسیپٹنس کر سکتے ہو اگر نہیں ہے اسیپٹیبل تو آنی اسیپٹیبل پر چیک کر کے آپ آگے جا سکتے ہو تو اس کو کنورٹ کر دیا ہے برٹا ہی تھے یہاں پر کوئی ایرر آگیا تھا بر میں آپ کو فائنل ریپورٹ دکھاتا ہوں کنورٹ کر کے ابھی دوبارہ سے یہاں سے سیمپل آپ دے سکتے ہیں میں میں نے پرنٹ ریپورٹ پر کلک کیا اور اسیمپل اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیا اور ڈیریکٹلی پرنٹر اگر اٹیج ہے تو آپ کو اس کو اٹیج بھی کر سکتے ہیں تو پی ڈی ایف میں میں ابھی یہاں پر کنورٹ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو دیکھاؤں گا کہ ریپورٹ کیسے آتی ہے یہ ابھی ٹیسٹ کوئی بھی میں نے اسے نام دے دی ہے اور ریپورٹ آپ میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی ریپورٹ اوپن ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں ٹھیک ہے اور نیچے ایسپٹیبل ہے نہیں ہے وہ بھی سارا اس کے اوپر جو ہے وہ کراس آگئے یعنی کہ اوکے چیک کہہ کے ایسپٹیبل ہے نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹس کے اندر کوئی بھی چیز آپ انٹر کر سکتے ہو اب جو سیکنڈ والا سارٹ پیر ہے اس کی طرف جاتے ہیں اب یہ جو سیکنڈ پروگرام ہے اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں بی ٹو کنٹرول سینٹر کے نام سے تو اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں بس یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے آپ کو گرافیکل جو ہے وہ ریپورٹ دیتا ہے کہ جو یہ آپ کے ریزیلٹس ہیں ان کو گرافیکس کی فارم میں جو ہے وہ گراس کی فارم میں آپ کو پریزنٹ کر کے دیتا ہے تو اس کا بھی سیم وہی پروسیجر ہے اوپر ریپورٹس کا اپشن ہے اس کو میں اسکیپ کروں گا اور آپ ریپورٹس لوڈ کر کے اور پھر اس کو پرنٹ ٹو پی ڈی ایف کر سکتے ہو میں آپ کو ڈیریکٹلی ریپورٹ پہ لے کر جاتا ہوں بسیکلی یہ جو فیچر ہے یہ مختلف ایکسٹینڈڈ ایکویپمنٹس اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ سافٹویر آپ یوز کریں گے بہت کیونکہ ابھی ہم ایکسٹینڈڈڈ نہیں یوز کر رہے ہیں تو میں اس کو سیم پر رکھوں گا تو سیم پر میں ابھی ریپورٹ آپ کو کنوائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی ریپورٹ کیسے آتی ہے یہ سیکنڈ پرگرام کی جو ریپورٹ ہے وہ آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس جو ہے وہ اس کے اندر صرف یہی ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈیٹریڈ ہے اور اس کے اندر گرافیکلی شو کیا گیا ہے تو بس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی وی ایل ایف کا چپٹر ہمارا پلوز ہو گیا تو مزید کوئی کوئی کوئیسن ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکس ٹائم تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ